حضرت سیدنا غوثِ عاظم رحمہ اللہ تعالیٰ کو دنیا سے گئے ہوئے کتنی صدیاں گزر گئی ہیں لیکن آج بھی دلوں کی چوٹیوں پر ان کی محبت کا جنڈا لہرہ رہا ہے شرق و غرب میں گیارمی شریف کا انعقاد ہو رہا ہے ان صدیوں میں کتنے بادشاہ آئے آج ان کا نام بھی کسی کو یاد نہیں اور ولیوں کے اس سلطان کا چرچہ گلی گلی میں ہو رہا ہے ہر جگہ ذکر ہے یہ دنیا کی کسی ایڈویلٹائزنگ کمپنی کا کمال نہیں یہ رب زلجلال کا عرش سے بھیجا ہوا توفہ ہے جو خالق کائنات خوش نصیب انسانوں کو عطا فرماتا ہے اور پھر مقام کیا ہوتا ہے کہ سیدہ غوثیہ میں سیدنا غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ولو القائط سری فی بحاری لسار الکل غورا فی الزوالی ولو القائط سری فی جبالی لخمدت لدکت وقت فت بین الرمالی ولو القائط سری فوق نارن لخمدت منتفت من سر حالی ولو القائط سری فوق میتن لقام بقدرت المولا تعالی بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی کسفالی نظرتو الی بلاد اللہ جمعن کہ خرد اللہ تین اللہ حکم تسالی آپ فرماتے ہیں اگر میں اپنی روحانیت کا راز وہ سمندر پہ ڈالوں تو سمندر کا پانی خوشک ہو جائے آگ پہ ڈالوں آگ بچ جائے پہاڑ پہ ڈالوں پہاڑ ریت میں تبدیل ہو جائے مردے پہ ڈالوں مردہ اللہ کی ازن سے زندہ ہو جائے آج منکرین اولیاء نصے قرآنی کا یہ فلسفہ سمجھ نہیں رہے اور اللہ کے ولیوں کو اپنے جیسا قرار دیتے ہیں اور زندگی میں بھی کہتے ہیں ان کے بھی دوہات ہمارے بھی دوہات ہم ان جیسے وہ ہم جیسے اور بعد از وشال بھی ان کو اپنے جیسا قرار دے رہے ہیں جبکہ اللہ کا قرآن واضح طور پر فرق بیان کر رہا ہے رب کا ولی جس وقت اس حیات میں ہوتا ہے اس وقت بھی وہ عام لوگوں سے ممتاز ہوتا ہے جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی قبر کے ذروں سے ستارے بھی شرمندہ ہوتے ہیں اتنا نور اس کی قبر سے نکلتا ہے اقبال کہتے ہیں تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے کس قدر نشو نماء کے واسطے بے تاب ہے سردیے مرکت سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں خاک میں دب کر بھی اپنا سوچ کھو سکتا نہیں پھول بن کے اپنی ترپسے نکل آتا ہے یہ موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ ہے لہد اس قوتِ آشفتہ کی شراسہ بند ڈالتی ہے گردنِ گردو میں یہ اپنی کمن موت تجدیدِ مزاکِ زندگی کا نام ہے خواب کے پردوں میں بیداری کا ایک پیغام ہے ربِ ذُل جلال جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اس پیار کا اظہار کرتا ہے اور کس کے سامنے جبریل علیہ السلام کو بلا کر خالقِ کائنات اس پیار کا تذکرہ کرتا ہے یہ ایک جدا موضوع ہے کہ یہ سٹیٹس انسان کو کب ملتا ہے کہ اس سے اللہ بھی پیار کرنا شروع کر دے وہ سارے سلوک کے راستے اور طریقت کے وہ سارے نساف اسی کے اندر سمٹ کے اکٹے ہو جاتے ہیں اور وہ مقام آتا ہے کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اور پھر اس میں اس کو قوت بھی اور مل جاتی ہے اس کی حیثیت بھی ہو جاتی ہے فَقُنْ تُسَمْءَهُ الَّذِي يَسْمَوْ بِهِ وَبَاسَرَهُ الَّذِي يُبْسِرُ بِهِ ربِ جللہ جلال ارشاد فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے یہ سلوک اور طریقت کے مراحل تیہ کرنے کے بعد ایک انسان اس مقام تک پہنچا فَقُنْ تُو پھر اس کو اللہ نے یہ حیثیت اتا فرمائی اور اللہ تعالی اس کو اتنی بڑی شان دے رہا ہے اب ایک ہے عام آنکھ ایک ہے وہ آنکھ جو شانِ قدرت کی مظر ہے ایک ہے عام کان ایک ہے وہ کان جو شانِ قدرت کا مظر ہے آج کا منکرِ ولی دونوں کانوں کو ایک جیسا قرار دے رہا ہے جبکہ حدیثِ قدسی میں ان دونوں کانوں میں دونوں آنکھوں میں دونوں ہاتھوں میں دونوں قدموں میں فرق کیا جا رہا ہے ایک ہے عام انسان کا ہاتھ ایک ہے رب کے ولی کا ہاتھ ایک ہے عام انسان کا کان ایک ہے رب کے ولی کا کان عام انسان کی حیثیت محدود سی ہے لیکن جب وہ مرتبہِ ولات پہ فیض ہوتا ہے تو خالقِ کائنات اپنی قدرت کی طاقت اس کے کانوں کو آنکھوں کو عطا فرما دے رہا ہے